اسلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیپ چینل آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ میجریز مائنڈ کا نیکسٹ پارٹ شیئر کرنے والیوں سٹوری پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کار دیجئے گا نہیں پسند آئے تو ہیٹ کمنٹ مات کیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کار لیجئے گا اور نیو سٹوری بھی چلدی سٹارٹ کار دوں گے اور شاید کال اس کا نیکسٹ پارٹ نہ آئے اگر میں نے کرنا ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گی چلیں ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں وہ شیان اب اس کو لے کے واپس آئے چکا تھا اور وانگ جی نے مزید کوئی بات نہیں کی وہ اس گاؤن کو چھپا کے آ گیا تھا اور اب وہ اپنے روح میں چھپچا پیٹھا ہوا تھا وہ بلکل نہیں روئے گا اور وہ کیوں ہی روئے وہ شیان ہر بار اس کے ساتھ ایسی کرتا تھا ہر بار پیار کا جانسہ تھے کہ اس کے ساتھ برے طرح سے بھیو کرتا تھا اس کی انسلٹ ہی کار دیتا تھا وانگ جی نے کیا کچھ نہیں کیا وہ شیان کے لئے ہمیشہ اس کو آگے رکھا وہ اس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو اس لئے وہ بہت سابقی نظروں میں گیر گیا ماما کے پاپا کے لئے بھی وہ کتنا زیادہ برا تھا اور وہ ساب کیوں ہی کرتا تھا تاکہ وہ شیان کی نظریں کبھی نیچی نہ ہو وہ کسی کیا کے سار نہ چکائے اور وہ شیان نے کیا ہی سلا دیا مانا کہ وہ اس کو غلط سمجھتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہر بار اور بار بار اس کی انسلٹ کرے کیا اس کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ وہ اس سے پہلے والی کی کہ ہی ساری اس کی اچھانیاں ہی بھول جائے وہ سارا کچھ بھول جائے جو وانگ جی نے اس کے لئے کیا اس کی معصومیت اس کا پیار سب کچھ ہی بھول گیا تھا وہ وانگ جی پاس دل ہی دل میں زوج رہا تھا اور اسے کتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا وہ شیان کے اوپر جو ہاتھ سے زیادہ برا تھا اور جس کا دل تو کسی پتھر سے بھی زیادہ سہت تھا جس سے وانگ جی ویسے ایک بھول نہیں ہے جو وانگ جی سے پیار نہیں کار سکتا ہاں مگر اسے ایک وائف ضرور چاہیے جس کے ساتھ وہ دنگ ڈونگ ہی کار سکے تو کیا وانگ جی صرف اس کی وائف ہی بان کے رہا چاہے گا بلکل نہیں آپ تو بلکل بھی نہیں وہ اپنے آنکھوں سے آنے والے آنسوں کو بس وہیں پہ ساف کار رہا تھا اور اس نے پکا ارادہ کار لیا تھا زندگی مشکل ہے لیکن وہ اسے مزید مشکل نہیں بننے دے گا وہ ساف کرے گا وہ اپنے ہارڈ دار پہ کابو پائے گا اور وشیان کو آپ جیت کے ہی دکھائے گا ہاں بلکل اسے وہ کار کے دکھائے گا اسے وہ پائلٹ بان کے ہی دکھائے گا چاہے اس میں اس کی جان کیوں نہ چلی جائے لیکن وہ اس کی آگے بلکل نہیں چھکے گا اور اب اس نے یہی سوچا تھا وشیان بھی اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا اور پھر اسے ماما کی کار لگا آ گئی تھی جی ماما کیسے ہو تم ٹھیک ہوں وہ کیسے ہے وہ دو دن ہوگے بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ اس کی ٹینشن نہ لیا ویسے بھی وہ بہت اچھے سے ٹریننگ کر رہا ہے اس کا حیال رکھنا وہ بہت پاگل ہے جی تم جانتے ہو وہ تم سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے ہم یہ ماما کو نہ جانے کیا ہی ہو گیا تھا جو وہ اتنا زیادہ ایموشنلی بولے جا رہی تھی ماما میں سب جانتا ہوں اسے معاف کر دینا جو بھی اس نے کیا تھا اور ساج کہوں تو مجھے تو لگتا ہے وہ سب جھوٹ ہی بول رہا تھا کیسا جھوٹ وہ ایک دھم سے اپنی چیر پہ سیدھا ہو کے بیٹھ ہی کیا تھا اس نے جھوٹ بولا تھا نا جو بھی اس نے کیا اس نے ایسا کیوں کیا وشیان کیسا ماما مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ کیا بول رہے ہو تمہیں پتہ ہے اس دن جب وہ سب ہوا تھا اس نے مجھ سے بولا تھا کہ اس نے تمہیں ٹریپ کرنے کے لئے تمہیں میڈیسن دی تمہیں ایسی میڈیسن دی جس سے تم اپنے ریٹ میں آ جاؤ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا میڈیسن ہاں لیکن تم جانتے ہو وہاں پہ تو کوئی بھی میڈیسن نہیں تھی جب میں نے اس کے روم کی صفائی کی تاب وہاں پہ تو گلاس بھی نہیں تھا میڈیسن بھی نہیں تھی اور کوئی خالی ٹپی بھی تو نہیں تھی نا کون سے میڈیسن ہی دے دی ہوگی اس نے تمہیں بتاؤ کیا اس نے تمہیں کچھ دیا تھا اور وہ شان سوچ رہا تھا اس نے تو کوئی بھی میڈیسن نہیں لی دی اور نہ ہی اس نے کچھ کھایا پیا تھا اس کے روم میں وہ تو بس اس کی سینٹ تھی جس سے افیکٹ ہو کے اس نے وہ ساب کار دیا تھا وہ بس اس کی سینٹ میں ہی کھو چکا تھا اور وانجی نے کیا ہی بولا تھا ماما مجھے اس نے کوئی میڈیسن نہیں دی لیکن اس نے یہی بولا تھا اس نے بولا اس نے تمہیں میڈیسن دی تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے کیا وہ اتنا گر سکتا ہے وشیان میرا بوبو اتنا تو نہیں نہ گر سکتا وہ بولتے بولتے رو رہی تھی اور وشیان اب جیسے دوبارہ سے چیر پر گیری کیا تھا اسے وہ ساب یاد آ رہا تھا اور وہ بیجو اس نے سنا تھا ہاں وانجی نے ایسے کیوں ہی کیا اس نے کیوں جھوٹ بولا اور اب وشیان جیسے ساب سمجھ گیا تھا صرف اسے بچانے کے لیے اس نے جھوٹ بخلا تھا اس کی سیلف ریسپیکٹ ہٹنا ہو وہ اس کے ماں باپ کی نظروں میں گیڑنا چاہے اس کے لیے اس نے ہوت کو ہی گرا لیا ماما میں بات میں بات کرتا ہوں ام سوری میں تھوڑا بیزی ہوں اس نے ایک دھم سے کال کارٹ دی تھی اور اب وہ اپنے آنسوں کو روک نہیں پا رہا تھا اس نے وانجی کو کیا ہی سمجھا تھا ایک چھوٹا بچہ جو بہت زیادہ نون سیریس ہے جس میں کوئی سینٹس نام کی چیز نہیں ہے لیکن وانجی وہ کتنا بڑا تھا وہ کتنا سمجھ دار تھا جس نے ہمیشہ وشیان کی غلطیوں پر پڑتا ہی ڈالا تھا ہمیشہ اس کے اگریسیم ہونے کو اپنی غلطی بتا کر اس سے سابقی نظروں میں شرمیتہ ہونے سے بچایا تھا اور وشیان نے کیا ہی کیا تھا ہمیشہ اس کے پیار کا جواب اس سے سہی دیا تھا یا پھر اسے اگنور کر کے اور اس سے نفرت تو بلکل نہیں کرتا لیکن وہ اسے دل میں ناراض تھا وہ اسے کوئی سوروار سمجھتا تھا جو کچھ بھی ہوا اور یہ بھی تو ساج تھا وانجی نے اسے نہیں بلکہ اس نے ہی وانجی کو پہلے ماں کیا تھا سابقیہ دھرا اس کا تھا اور سزا بیچارے وانجی کو ملی ہمشیان کتنا زیادہ پورا محسوس کہا رہا تھا بوبو کے لئے اور اس نے اس کو سبق سکھانے کے چکر میں کیسے اگنور ہی کیا تھا اور اب بھی جب وہ اس سے آگے پڑھانا چاہتا تھا تو اب بھی پیار سے سمجھانے کی وجہے اس نے اسے اگ دھام جیسے دور ہی پھینک دیا تھا ہو میں کتنا برا ہوں میں ساج میں بہت برا ہوں وہ شیان بہ سابر ہوئی رہا تھا اور اس کے دل میں وانجی کے لئے اگ دھام جیسے عزت بھاڑی گئی تھی میرا بوبو وہ کتنا اچھا ہے وہ کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں میں بہت ہی برا ہوں میں اتنا بڑا ہو کے بھی سمجھ نہیں سکا میں کیوں ہی نہیں سمجھ سکا وہ بار بار مجھ سے کہتا رہا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے لئے کچھ بھی کار سکتا ہے اور ایک میں میں ہی پاگل تھا جو سمجھ نہیں پایا اور میں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ یہ سب کار سکتا ہے وہ ایسے نہیں کار سکتا وہ اتنا نہیں گر سکتا تھا وہ اب دوبارہ سے اپنا مفائل نکال رہا تھا اور اس نیا وانگ جی کی فوٹو ہی نکال رہی تھی ہم سوری بو بو مجھے معاف کر دینا میں بہت برا ہوں تمہارا میچر بہت زیادہ ہی برا اور بہت زیادہ ہی پاگل ہے لیکن میں تم سے پرامس کرتا ہوں تم نے جو کچھ میرے لی کیا میں کبھی بھولوں گا نہیں اور میں تم سے معافی مانگوں گا لیکن ابھی نہیں جاب ٹائم آئے گا تاب میں ایسے تمہارے سامنے جا کے تمہیں کمزور نہیں کروں گا تم ابھی غصے میں ہو اور میں چاہتا ہوں تمہارا غصہ ہی تمہاری طاقت بنے I love you بو بو ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور اپنے غصے کو نفرت نہیں بنا لینا وہ اس کی فوٹو کو کیس کھا رہا تھا اور اس نے اپنے مبھائل کو اپنے سینے سے لگا لیا میرا پیارا بو بو my little wife دن بس ایسے ہی گزر رہے تھے اور بوبو کی ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ جال رہی تھی اور وشیار نے حاصل بوبو کے لیے specially پیراک لائٹنگ کی کلاسز بھی راکھی لیں دیں اور وہ سارے کتنے ہی زیادہ حیران ہو رہے تھے بھلا اس ساب کی کیا حضورت لیکن اس نے یہی بولا تھا کہ وہ ان کے اندر سے ہار قسم کا ڈار ہتم بھی کرنا چاہتا ہے اور بوبو کو پتا تھا وشیار کے ساب اسے چڑھانے کیلئے کار رہے ہاں تاکہ وہ گر جائے مر جائے اس کا پیچھا چوٹ جائے لیکن بوبو بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا اس نے اپنے ڈار پہ کابو پانا ہی تھا وہ اپنے کالج کی چھات پہ چلا گیا تھا اور یہ شام کا ہی ٹائم تھا جب وہ چھات پہ کھڑا ہو گیا تھا وشیار بھی اس کے پاس ہی تھا تو تم ریڈی ہو یا سر ایک بار پھر سے سوچ لو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہونے دے سر میں اتنا زیادہ ویک نہیں ہوں جو مجھے کچھ ہو چاہے گا اور ویسے بھی یہ ساب تو مجھے کرنا ہی ہے نا اوکے تو پھر تم ریڈی ہو جی پلکل ریڈی ہوں میں آپ بس مجھے ٹرین کریں وہ اس کے قریب آیا تھا اور وشیار نے ایک دام سے خود گور اس کو باندھی لیا تھا اور اب وہ ایک دام سے اسے ساتھ لے کے ٹائٹلی ہک کر کے چھات سے نیچے چھلانگ ہی لگا چکا تھا اور تھوڑی تھی کے بعد وہ جیسے ہوا میں تیار رہے تھے بھوپو نے ایک دام سے آنکھیں باندھی کر لی تھی وہ جاوٹ لگا چکا تھا لیکن اب نیچے کیسے ہی دیکھے اور وشیار نے اس کے غیس پہ ٹائپ ہی کیا تھا کیاڑٹ وانگ جی اگر تمہیں اپنے ڈار پہ کابو پانا ہے تو تمہیں یہ سب کرنے ہی ہوگا کھولو اپنی آنکھیں اور دیکھو سب دیکھو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تھی اور اب وہ نیچے زمین کو ہی دیکھ رہا تھا وہ کتنا اوپر تھا اور اسے لگا بھی وہ جیسے یہاں سے گیر کے ماری جائے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے گھو جائیں گے اور اس نے ڈار کے مارے وشیار کو اور زیادہ اور زیادہ ہی کھاس کے پکڑ لیا تھا کیا ڈٹ وانگ جی بیہیو یورس سیلف تمہیں یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا یس سر مجھے کرنا ہے وہ پھر سے پیچھے ہوا تھا اور وشیار نے ایک تام اسے چھوڑ ہی دیا تھا اور اب وہ اکیلے ہی تھا وہ ایسے ہی کتنی دیر ہواں مرا تھا اور یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ تھا وشیار جو دو دن سے ایسے ہی اس کو روز جامپ لگواتا تھا اپنے ساتھ اس کے اندر سے ٹار ہتم کرنے کے لئے اور ابھی تو یہ کام ہوئی چکا تھا وشیار دیکھ رہا تھا بوبو کا ڈھار اب کافی کام ہو چکے اور وہ اب بلکل چیخ نہیں رہا جیسے وہ دو دن پہلے تھا اس نے دوبارہ سے اس کے قریب ہو گئی جیسے اس کے ہونٹوں کو ٹاچی کرنا چاہا تھا لیکن بوبو نے موہ پھیل لیا سر آپ یہاں پہ کس لئے ہیں آپ کو یاد رکھنا چاہئے مجھے سیڈیوز کرنے کیلئے نہیں سمجھ گیا اس نے ایک دام سے موہ ہی پھیل لیا تھا اسے کوئی قریب نہیں آنا اس بندے کے وہ صرف اس کا ٹرینر ہے اس کا انٹرکٹر ہے تو اپنی لیمٹس میں رہے اور کچھ بھی نہیں اور وشیار نے پھر کچھ بھی نہیں بولا تھا وہ تھوڑی در ایسے ہوا میں تھیرنے کے بعد آپ دوبارہ سے اوپر آئی چکے تھے بوبو جلتی سے اود کو اور اس کو الگ کار کے اپنے روم میں چلائی گیا تھا وہ اب جا کے پڑھائی کرنے والا تھا اسے ہر چیز میں بیسٹ ہونے پڑھائی میں ٹریننگ میں ہر چیز میں اسے اپنی ہیلتھ میں بھی اچھا ہونے وہ اب بلکل ویگ نہیں رہے گا اور اس نے پاپا سے کہہ گئے کتنی ساری چیزیں ہی منگوالی تھیں ہر چیز جو اس کی فیورٹ تھی اور ماما کے دیئے ہوئے سپلیمنٹس وہ نہیں لیتا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنا کھانا پینا کافی اچھا رکھنے والا تھا اس سے فوجی بننا ہے کوئی ڈار پوک ڈری سہمی پیوی نہیں پیرا گلائیڈنگ کی کلاسز ہوں اور وانگ جی آپ ڈار چاہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا وانگ جی صاحب کتنے اچھے سے ہی کار رہا تھا اور حسن بھی حران تھا اور جیلی بھی وانگ جی نے کیسے ہی اپنے ڈار کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور وشان کتنا پراؤٹ تھا اس کے اوپر بس وہ اپنے ڈار کو ہرا چکا تھا اور باقی کا کام تو اب آسان ہی تھا اس کے لیے بس اسے وقت چاہیے تھا اور ٹائم دینے سے تو سب ہو ہی جاتا ہے اور وانگ جی دیکھ رہا تھا وشان کیسے ہی اس کی طرف پیار سے دیکھ رہا ہے ہم بس ٹھیک ہے دیکھتے رو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے ایسے اس کی طرف مو بنا کر دیکھا تھا اور وہ آپ اندر ہی جا رہا تھا ہوشی ہوشی تم اپنے بھئیا کو اگنور کیوں کار رہے ہو حسن نے اسے پوچھ لیا تھا کچھ نہیں وہ بہت کھڑوس ہے تمہیں پتہ ہے وہ مجھے کتنا زیادہ ڈانتے ہیں اور انہوں نے مجھے کتنا زیادہ ہی ٹارچر کیا اور انہیں پتہ چال گیا تھا میں اپنی گرل فرینڈ سے ملنے کیا انہوں نے مجھے اتنا زیادہ مارا بھی کیا ہاں اور کیا انہوں نے بولا وہ پاپا کو میری شکایت کھا دیں گے میں پھر کیا ہی کرتا میں بلکل ان سے بات نہیں کر رہا بلکل بھی نہیں کر رہا اس نے جھوٹ بولا تھا اور حضر نے پاس اسے تسلیح دی تھی وانگ جی کہ آپ ساب کرے گا ساب پڑے گا وہ آگے ہی پڑے گا اور وشیان کو تو اس نے بس اگنور ہی کرنا تھا جتنا وہ اس سے اپنا دل تڑھوا سکتا تھا تڑھوا لیا بس بہت ہی ہو گیا مہینے کا ٹائم آپ ہتم ہو چکا تھا اور وشیان اور اس کے ساتھی آپ پاس جانے ہی والے تھے اور ان کے سٹوڈنٹس کتنے زیادہ ہی زیادہ ہو گئے تھے وہ بہت زیادہ ساب سے اٹیچ ہو چکے تھے ساب کو ہی اپنے ٹیچرز اچھے لگتے تھے اور وہ کتنے اداس تھے ان کے جانے پہ اور ان ساب نے جانے سے پہلے ان کی ایک دعوت ہی کی تھی وہ آخری بار ان ساب سے ملنا چاہتے تھے اچھے سے باتیں کرنا چاہتے تھے اور کالج نے بھی پرمیشن دیکھ دی تھی اور آج شام میں تو یہ دعوت دی نا بس وہ دو دن بعد جانے ہی والے تھے اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئیں گے اور والن جی تھوڑا اداس ہی تھا لیکن وہ بلکل اپنی اداسی کسی کو دکھائے گا نہیں تمہارے بھئیہ جا رہے ہیں حسن نے بولا تھا اور اس نے باس چھپ کر کے ساری ہلا دیا تھا تم اپنے ممی پاپا کے لئے کوئی میسیج نہیں دو گے کیا کون سا میسیج ویسے بھی میں ان سے بات گھاری لیتا ہوں اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہی جائیں کہ انہوں نے کون سا گھاری چلے جانا ہے تم شام کے لئے ریڈی ہونا ہاں ریڈی ہوں میں وہ ایک دوسرے سے ایسے باتیں کر رہے تھے اور پھر شام میں وہ سارے سٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کو ایک فیر ویلی دینے والے تھے وہ کالیج کے گراؤن میں ہی تھے اور کتنے سارے لوگ ہی وہاں پہ جمع تھے ہاں انہوں نے اچھے حساب انتظام کاری لیا تھا اور کھانا وہ بھی تو ملنے ہی والا تھا ان کے آفیسرز باس ان سے مل رہے تھے اور سارے دوسرے ٹیچرز بھی تو وہاں پہ ہی تھے اور وہ شام نے نظر بچا کہی سے ہی لیکن وانگ جی کو میسیج ہی کار ڈالا تھا اور وانگ جی نے ایک تام سے میسیج پڑھا میں آج رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں وانگ جی نے اتا ہم سے کھا جانے والے نظروں سے خوشیان کی طرف ہی دیکھا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سار کیوں ضرورت نہیں ہے اسے پھر سے میسیج ہیا تھا کیونکہ آپ میرے ٹیچر ہیں اور میں آپ کا سٹوڈنٹ اور ہمارے بیچ میں ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے جو ہم ایک ساتھ راتے گزارتے پھریں تم میری وائف ہو آگے سے پھر جواب آیا تھا میں کوئی وائف نہیں ہوں ہمارے بیچ میں ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے اس نے پھر مو بنا گیا میسیج کاری ڈالا تھا اور وہ شیان نے بس سمائل کیا تھا ہاں ہو تو صحیح مانو نہ مانو اور تم مجھے روک نہیں سکتے اگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے میری وائف چاہیے تو چاہیے میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آپ کو آپ کی وائف نہیں ملے گی سمجھ گیا اس نے پھر سے میسیج کرکا ہی دیا تھا اور وہ ایسا ہی ایک دوسرے پہ ٹیکسٹ پہ فائٹ ہی کئی جا رہے تھے اور پھر وہ شیان اس کے زیادہ دور نہیں تھا اس نے ایک تام سے حسن کو بلا لیا حسن ویسے تمہارے بھئیہ وہ پولیس میں ہے نا ہاں تمہیں بھی کوئی انفرمیشن ہوگی نا کچھ لوگ کے بارے میں یہاں کی ہاں بہت زیادہ کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو بس میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا وہ میں نے کہا لیوز میں دیکھا بہت زیادہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں نا چائلڈ اپیوز کے بارے میں تو کیا تمہارے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں جو چائلڈ اپیوز کریں یا کسی کو حریس کریں ان کے لئے سزائی ہو ارے ہاں ہے نا کیوں نہیں ہے اچھا ذرا مجھے بتانا وہ بار بار اس سے پوچھ رہا تھا اور انچی آواز بھی بول رہا تھا وہ شیان جو کہ اسی کی طرف سارا دھیان کی اس کی باتیں ہی سن رہا تھا کیا سزا ہے اس کے لئے آہ وہ تو مجھے پتا نہیں ہاں لیکن بھئیاں بتا رہے تھے دہ سال کی قید یہاں پھر پورے عمر بھر کی قید بھی ہو سکتی ہے ارے واہ سچ میں اگر کسی بچے کا کوئی ریپ کار دے تو اس کو کیا سچ میں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے ہاں بلکل یا پھر کام سے کام دہ سال کی تو ہوگی ہم دہ سال اس نے ایک دم سے پھر سے میسج کر گیا تھا دس سال کی قید چاہیے یہاں پھر عمر بھر کی اور آپ ہوشیان نے اسے جواب دے دیا تھا عمر بھر کی اور یہ تو بتاؤ زرا یہاں تمہاری کنٹر میں اور کون سالہ آئے کیسا لہا تمہیں پوچھنا ہے آئی مین اگر تم بتا رہے تھے نا کہ وہ چائلڈ اپیوز کے بارے میں تو اگر ایک مرد دوسرے لڑکے کو سیکسولی اپیوز کرے تو اس کے ساتھ کیا ہی ہوگا ارے تو باستقفیر اللہ کیسی باتیں کر رہے ہو تو حسن نے ایک دم سے کانوں کو ایک ہاتھ لگائے تھے اچھا بتا دو نا اگر ایک لڑکا دوسرے لڑکے کا بیوز کرے یا پھر اس کے ساتھ ڈنگ ڈانگ کرے آئی مین ان کا ویسے والا ریلیشن ہو اور کسی کو پتا چال جائے تو پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوتا باسوز کے اوپر فتوہ لگ جاتا ہے سیکشن 377 کا یا تو اسے مار دیا جاتا ہے یا پھر اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے حسن بول رہا تھا وانگ جی نے ایک دم سمک کر گیا وشیان کی طرف ہی دیکھا تھا ہم آئی یو ریڈی ییس آئی 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 اس نے پھر سے میسیج کا جواب دے ہی دیا تھا کوئی بہت ہی زیادہ ڈھیٹ تھا اور وانگ جی آپ چوپی ہو گیا اس نے کتنی زیادہ کوشی کی تھی اس کو ڈرانے کی اس کو دمکانے کی لیکن یہ تو ایک دم سے ڈھیٹی ہو گیا ہاں پیار نہیں کرتا لیکن دنگڈ کرنے کے لئے ایک دم سے ریڈی ہے اور اس کے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے وہ ایک دم سے وہاں سے اٹھی گیا تھا اور وہ اپنے روم میں جانے والا تھا اس سے یہاں پہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا کھانا وہ کھائے چکا تھا اور سب کو پتا تھا اس کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں رہتی اس لئے کسی نے اس کو روکا نہیں حسن اس کے پیچھے جانے والا تھا لیکن اس نے اسے منع گا دیا وہ اپنے سارے آفیسر سے مل جگا تھا اور ان چاروں ٹرینر سے بھی ہاں مشیان سے بھی اور ساب کو اس نے تھانکس بولا تھا اور اپنے انداز میں انہیں وہ بھی کیا تھا ہاں وہ اپنے روم میں جا رہا تھا اسے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے بلکل نہیں رہنا نہیں تو اس کا تھرکی فلٹی ہسپنڈ کچھ نہ کچھ کر کے تو اسے اپنے نیچے لے ہی آئے گا وان جی جا چکا تھا اور پھر مشیان بھی ایک دام سے اٹھنے ہی لگا hey where are you going officer i need to talk to him اس نے باس اتنے ہی بولا تھا اور وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا اور ساب کو کیا ہی پتا تھا وہ اس کا خزن بردر ہے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں اور وہ اس سے مل سکتا ہے وہ سیم ہی کنٹری کی تو ہے نا وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور ہسٹل میں کوئی بھی نہیں تھا جی اپنے روم میں ہی چلا گیا تھا اور اس کے باقی سارے روم میٹ وہ تو باہر تھے نا لان میں وہ اندر آ گیا تھا اور اپنے بیٹ پر لیٹ ہی کیا تھا اس نے جلدی سے اپنی شیٹ کے بٹن آپ کھول لئی تھے پتہ نہیں کیوں ہی اسے گرمی لاغ رہی تھی ابھی اتنی تھانٹ ہے پھر بھی اسے گرمی لاغ رہی تھی اور اسے دوبارہ سے دروازہ کھلنے کی آواز ہی آئی تھی ارے حسن میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا نا اوشیان جو ایک تھا ہم سے آگے اسے پیچھے سے ہاگ ہی گار چکا تھا میں کوئی حسن نہیں ہوں میں ہوں اوشیان آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اس نے ایک دام سمرنا چاہا تھا لیکن اوشیان نے تو اسے ٹائٹلی ایسی ہاگ کیا ہوا تھا اپنی وائف کے پاس آیا ہوں تمہیں کوئی پرابلم ہے کیا تو جائیں اپنی وائف کے پاس جائیں میرے پاس کیا کر رہے ہیں میری وائف تم ہی ہو اگر تمہیں یاد ہو تو میں کوئی وائف نہیں ہوں میں کیڑٹ وانجی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں سمجھ گیا چھوڑ دے مجھے نہیں تو میں شور مچاؤں گا پھر سب آئی جائیں گے اوہ تو تم کیا چاہتے ہو یہاں پہ شور کرو تمہارے حسن کو پولیس پکر کے لے جائے وہ اسے پتھر مار کے مار دیں یا پھر اسے جیل میں ڈال دیں مر کے عادہ ہو جائے اسے یہ چاہتے ہو تم شان بولا تھا اور وانجی پھر سے چھپی ہو گیا بولو تم چاہتے ہو میں مار جاؤں یہاں کے لوگ مجھے زلیل کر کے پتھر مار دیں بتاؤ یہ چاہتے ہو تم نہیں اس نے اقتام سے بولا تھا اور وہ شیان کی اونٹوں پر سمائل ہی آگئی تھی تو پھر شور کیوں کرو گے تم میں کوئی تمہارا ریپ تھوڑی کر رہا ہوں تو اور کیا کرنے آیا ہے آپ یہاں پہ وہ سیتھا ہو گیا تھا اور اب شیان کی طرف ٹھریکلی دیکھ رہا تھا آج وہ شیان کی آنکھوں میں اس کے لئے پھر سے پیار ہی تھا اور وہ بالکل اگریسیو یا غصے میں نہیں تھا میں تمہیں آخری بار ملنا چاہتا ہوں مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں کرنا اور نہ ہی آپ سے ملنا ہے اور ہم مل چکے ہیں میں آپ کو بائی بول چکا ہوں اس کے علاوہ آپ کو کیا ہی چاہیے وہ کیڑٹ وانجی نے بولے مجھے اپنی بائیب سے ملنا ہے تم ایسے کیوں ہو کیوں اتنا زیادہ غصہ کھا رہے ہو میرا آپ سے کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے جو میں آپ سے غصہ کروں یا میں آپ سے نراز ہوں سار آپ یہاں پہ میرے ٹرینر ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ جا سکتے ہیں اس نے ایک دھام سیریس ہو کے بولا تھا اور وہ شیان نے اسے آگے بار کے ہاں کی کار لیا میں تمہیں بہت زیادہ مس کروں گا بوبو بہت زیادہ اور میں چاہتا ہوں تم جب یہاں سے واپس آؤ تم بلکل یہ والے بوبو نہ ہو تم کچھ بان کیا ہو مجھے ایک اچھی وائف چاہیے ایک ہیلتی سٹرونگ وائف جو کہ میرے ہیلتی ہیلتی بچوں کو پیدا گار سکے وہ اس نے ایک دھام سے بولا تھا اور وان جی جو کہ اب ریٹی ہو گیا تھا آپ چلے جائیں یہاں سے چلا جاؤں گا اتنی بھی کیا چلتی ہے وہ ایسے اسے دیوار کے ساتھ پوشکا کہ اس کے اور زیادہ ہی قریب آ چکا تھا اور وان جی آپ پھر سے آنکھیں باندھی گنڈے والا تھا اوشیان اس کے سامنے تھا اور وہ ڈریکلی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وان جی کبھی بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا وہ اس کے سامنے ہمیشہ ویک ہی رہے گا چاہے وہ کتنا زیادہ سٹرونگ بان جائیں اوشیان اس کے قریب ہو گیا وہ اس کے فیس کو ٹاچی کر رہا تھا اپنا حیال رکھنا اور کسی کے ساتھ زیادہ فریمات ہونا نہیں تو میں پھر سے آ جاؤں گا اور ہر بار میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں سمجھ گئے تم وہ اس کے قریب آ کے بولا تھا اور وہ اس کے چیکس پہ کسی کھا رہا تھا اور وان جی اس کے سافٹ آچ کو فیل ہی کر رہا تھا وہ ایسے ہی آنکھیں باندھ کیے کھڑا رہا تھا اور اوشیان دیکھ رہا تھا وان جی نے کتنی بھی کوشش کی اپنے ڈھار کو چھپانے کی لیکن واسطہ ہستہ سے کہاں پھی رہا تھا وان جیان نے پھر سے سمائل کی تھی اور ہاں وہ پیار سے پاس اس کے لپس کو ٹاچے کھا رہا تھا اور یہ تمہارے لپس یہ میرے علاوہ کوئی بھی ٹاچ نہیں کرے گا سمجھ گے تم تم میرے ہوں سب میرے ہیں تمہاری بوڈی تمہارا دل تمہاری فیلنگز ہر چیز میری ہے سمجھ گے تم ہاں بس ٹھیک ہے حق چطاتے رو کام کچھ بھی نہیں کرنا تم وان جی نے بس غصے سے ہی سوچا تھا ووشیان اب اس کے لپس پہ جھکا اس کو پیار سے کسی کہا رہا تھا اور بچارہ ننہ منہ سا بوپو اب پھر سے پی کر لیا تھا مومی اپنا غصہ بھول کے ساری ناراضکی کو ایک سائٹ پہ کر کے اس کے ساتھ ہی شامل ہو چکا تھا اور وہ دونوں اب ہوسٹل کے اس روم میں ایک دوسرے کے ساتھ بیسی ہو چکے تھے ایک دوسرے کو کس کرنے میں اور ووشیان نے اسے ہی کس کرتے کرتے اسے بیٹ پہ جیسے لٹھا ہی دیا تھا وہ اس کو ایسے ہی بیٹ پہ لٹھا اسے کس کی گئی جا رہا تھا اور اب وہ اس کی نیک پہ بھی آ چکا تھا جہاں پہ وہ اپنے ماں کو ہی دیکھ رہا تھا جو ویسے کا ویسے ہی تھا اور اس نے وہاں پہ ایک کس کھاری ڈالے تھی اور وان جی کو عجیب سی سنسیشن ہی فیل ہو رہی تھی اس کی پھوری بارٹی میں وہ شیان کچھ اور بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ایک دام سے روکی گیا اسے یاد آیا وہ کہاں پہ ہے کس جگہ پہ ہے اور کوئی بھی وہاں پہ آ سکتا ہے بلکل نہیں ویسے اپنی فیلنگز میں بھہ کے مزید وان جی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر سکتا اس نے پاس اوٹ کو وہیں پہ روک لیا تھا وان جی نے ایک دام سے آنکھیں کھولی تھی کیا ہوا کچھ نہیں اور وشیان پھر سے اس کی آنکھوں میں گھو کے اب دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پہ آئی چکا تھا ہاں اور کچھ نہیں تو وہ اس کے ہونٹوں کو تو گز کھا رہی سکتے ہیں چاہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اور اسے ہوت پہ کنٹرول ہی کرنا ہے وہ بلکل آکے نہیں پڑے گا وہ ایسے ہی کس کرتے کرتے آپ وانگ جی کی نیک میں اپنے دونوں ہاتھ ہی ڈھال چکا تھا اور وانگ جی ہران ہی ہو رہا تھا یہ کیا ہوا اور وشیان نے اس کی نیک سے وہ چین اتار ہی لی تھی جس میں وہ والی رنگ تھی جو اس نے وشیان کے انگیجمنٹ سے اٹھا کے پہنے تھی یہ یہ میری ہے اس نے جلدی سے اس سے وہ لینے چاہے تھی لیکن وشیان نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی راکتی تھی وہ اس رنگ کو اب نکالی رہا تھا اور اس نے ایک دھام سے وانگ جی کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں وہ پہنا بھی تھی تھی ہیپی ویلنٹائنز دی مائی لیٹل وائف جی لیکن وہ آج نہیں ہے وہ اتنا ہی بولا تھا وشیان اسے پھر سے زور سے آگ کھا رہی چکا تھا وہ کتنا زیادہ ہی ہوتھ ہو رہا تھا وانگ جی کی حالت بھی تو ایسے ہی تھی وہ خود نیچے تھا اور اس نے وانگ جی کو اپنے اوپر ہی گھا لیا تھا وانگ جی بس ایسے ہی اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور اس نے بھی اسے بیہ خاک کھا لیا وہ اب نہ جانے کتنے ٹائم بعد ہی ملیں گے اور وانگ جی بس اپنی طوری دیر کیلئے اسے ہی لیکن ناراضکی کو بھوگ لی گیا تھا اور وہ بس ایسے ہی وشیان کی چیسٹ پہ کسی کھا رہا تھا اور وہ بھی تو اپنی فیلنگز میں بھائی چکا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو فیل کھا رہے تھے ایک دوسرے کو کس کیے ہی جا رہے تھے اور ایک دھام سے جیسے دروازے پہ نوک ہی ہوا تھا وشیان جلدی سے اٹھ گیا تھا اور اس نے اپنی شرٹ کا بٹن بان دکھا لیا تھا اور وہ کیسے ریڈی پاڑ رہا تھا وانگ جی کا بھی تو یہی حال تھا وشیان جلدی سے آگے بڑھا تھا اور اس نے دروازہ کھول ہی دیا تھا وانگ جی اپنے اوپر بلینکٹ لے کے اب لیٹ ہی چکا تھا آر یو اوکے سر کیا ہوا ہاں آم اوکے میں باس اپنے قسم سے ملنے آیا تھا اور اس کو بھائی بولنے آیا تھا اور یہ اتنا زیادہ سیڈ ہو گیا کہ من سے بات ہی نہیں کہا رہا چلو میں چلتا ہوں اس نے حسن کو دیکھ کے بولا تھا اور وہ باہر ہی نکل گیا تھا وانگ جی باس ویسے ہی اپنے بیٹ پر لیٹا ہوا جیسے اپنے ہارٹ بیٹ کو نارمل کرنے کی کوشش کھا رہا تھا وشیان چلا گیا اس سے اتنا قریب ہو کے اس سے اتنا زیادہ پیار کر کے وہ چلا گیا تھا پتہ نہیں وہ کابی واپس آئے گا اور وہ کابی دوبارہ ملیں گے وانگ جی نے ایک دھام سے اپنے ہاتھ میں اس رنگ کو دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے پتہ نہیں یہ ہوشی کی تھے یہاں اداسی کے لیکن وہ بس رو ہی رہا تھا اس نے اپنا فیس پورا کابری کار لیا تھا پلینکٹ میں وہ نہیں چھاتا تھا حسن اس کی آنکھوں اس نے آسو نکلتے ہوئے دیکھے وہ بس آپ رونے ہی والا تھا اپنے پیار کے درد میں اور اپنے دکھ میں وہ اپنے ہسپنٹ سے کتنا ہی زیادہ پیار کرتا ہے لیکن اس کا ہسپنٹ جو اس سے بلکل بھی پیار نہیں کرتا بلکل بھی نہیں وہ بس اس کے پاس آنا چاہتا ہے اسے یوز کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں اور آج بھی جانے اس نے کیسے ہی چھوڑ دیا تھا اسے وانگ جی کو بلکل سمجھ نہیں آئی وشیان چلا ہی کیا تھا اور وانگ جی نے بس آس ٹائم اسے وہاں سے ہی بائی بول دیا تھا اور چاہتے ہو وشیان نے بس اسے حق کی کیا تھا اور باقی سارے سٹوڈنٹس کو بھی ہاں لیکن ایک چیز ایکسیپشنل تھی جو صرف وانگ جی کے لیے تھی وہ ایک کیس تھا جو وشیان نے اس کے فور ہیٹ پہ کیا تھا اور اسے کتنی دیر ہی اپنے گلے سے لگائے رکھا تھا اپنا حیال رکھنا اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں جب کبھی تمہیں لگے تم نہیں کارپاؤ کے لوٹ آنا میں تمہارا ویڈ کروں گا مجھے تمہارے علاوہ کوئی بھائیف نہیں چاہیے اپنا حیال رکھنا اور اچھے اس حساب کار کیانا تم میرے ہی رہنا اور میں تمہارا ویڈ کروں گا وہ اپنی ہی لینگویج میں بول رہا تھا اور آستہ آواز سے ہی اور وانگ جی پاس چھپ چاہ بھی کھڑا رہا وہ اتنے لوگوں کے بیچ میں بول بھی کیا سکتا تھا وہ شیان چلا گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنا سامان بھی لے گیا اور وانگ جی کا دل جو کے پاس بیٹھا ہی جا رہا تھا اس کو دور چاہتے دیکھ کے وہ جلدی سے واپس مڑ گیا تھا وہ اتنا بھی سٹرونگ نہیں ہے کہ اسے ایسے دور جاتا ہوا دیکھ کے وہ کھڑا ہی رہے وہ چلا گیا تھا ٹائم بھی بس ایسے ہی چلے جا رہا تھا وانگ جی نے پانچ سال کا ٹائم گزارے لیا تھا ان پانچ سالوں میں وہ ایک بار بھی ایک بار بھی واپس نہیں کیا وہ بس فون سے ہی مامہ باپا سے باتیں کرتا تھا اور وہ شیارم بھی باس اس کا حال چال پوچھ لیتا تھا وانگ جی نے کبھی اپنی لیمٹ گواس نہیں کی وہ باس نورملی اس سے بات کرتا تھا اور حال چال پوچھتا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں وہ پوری طرح فوکس ہو کے باس اپنی سٹڈیز پہ دھیان دیتا تھا اپنی پڑھائی کرتا تھا اپنی ٹریننگ کرتا تھا اور پھر اس نے کالج بھی کمپلیٹ کاری لیا تھا اب وہ آرمی کالج سے رسال پوری شیفٹ ہو گیا تھا جہاں پہ اس سے اب ائر فوس کی ٹریننگ لینی تھی وہاں بھی سب مشکل تو تھا لیکن نام ہوں کی نہیں اور اس نے وہ سب کاری لیا تھا آٹھ ساڑھے پانچ سال بعد کیپٹن وانگ جی اپنے پاسٹ کو جیسے دیکھی رہا تھا وہ اپنے موبائل میں لی گئی اپنی ساری پچھلی یادوں کو دہر آ رہا تھا جب وہ یہاں پی آیا تھا جب اس کی حسن سے دوستی ہوئی اور اس کے کتنے ساری دوست تھے جو اس سے پیار کرتے تھے سب اس کا دھیان ہی رکھتے تھے ان پانچ سالوں میں اس نے اپنی کتنی ہیٹس ایسے ہی اکیلے میں رو کے ہی گزاری تھی وہ کتنی زیادہ پین کیلرز کھاتا تھا لیکن وہ وشیان کے آگے نہیں چھکا اور نہ ہی اسے اپنی ہیلپ کے لیے پکارا بس دو ہی دو ہفتے بچے تھے اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اور پھر وہ واپس جلا جائے گا اپنے گھر جہاں پہ جا کے وہ اپنی ایر فوس کو جوائن کرنے والا تھا وہ ایسے ہی اپنے حیالوں میں گمسم تھا اور اس کی پوری زندگی جیسے وہ اس کے سامنے کسی مووی کی طرح ہی چال رہی تھی اور تب ہی اس کا موبائل ایک دام سے بچا تھا وہ وشیان تھا جو کہ نہ جانے کتنے دیر سے اسے کال کیے جا رہا تھا بار بار اگنور کرنے پہ بھی وہ پاس نہیں آرہا تھا کتنا ہی دھیر تھا وہ اس نے جلدی سے کال بھی کی تھی جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کال اٹھا نہیں رہا تو وہ بیزی ہو سکتا ہے ہاں لیکن وہ بیزی بندہ کبھی فری بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو اتنا بھی بیزی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اپنے ہسپنٹ کی کال اٹینڈ کرنے کا بھی ٹائم نہ ہو بولے کس لیے کال کی تھی ہم بہت زیادہ روڈ ہو تم بو بو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں اور ممی باپا آئیں گے تمہاری باسنگ آؤٹ پہ آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی آپ کی ڈیوٹی بہت زیادہ tough ہے مجھے آپ کا کوئی بھی احسان نہیں چاہیے اور ممی باپا کو بھی کوئی ضرورت نہیں آنے کی وہ ویسے ہی تھاک جائیں گے اور باپا کو ایسے ہی میں بیمار نہیں کرنا چاہتا ہاں روڈ پو پو ایک بار تم آجو میں تمہارا سارا علاج کار لوں گا ہاں دیکھ لیں گے ابھی میں بیزی ہوں بائی اس نے کالبان کہا دی تھی اور وہ ایسے ہی بات کرتا تھا وہ شیان جتنے بھی پیار سے بات کرے لیکن وہ اب ایسے ہی بات کرتا تھا اور کیوں ہی وہ اسے پیار سے بات کرے اسے پتا تھا یہ وہی وہ شیان ہے جس نے کبھی اسے امپورٹنس نہیں دی کبھی اسے پیار نہیں کیا کبھی پیار سے بات نہیں کی اور اگر کبھی کی بھی ہو تو تاب بھی اس کا اپنا ہی مطلب تھا جب وہ اس کے ساتھ لوز ہونا چاہتا تھا جب وہ اس کے ساتھ پیٹ شیئر کرنا چاہتا تھا وہ تاب بھی تو ایسے کرتا تھا نا وہ کون سا اسے پیار کرتا ہے اور وہ کیسے اسے زلیل کر کے کیا تھا بوبو کو سا بھی یاد ہے وہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اتنی جلدی وہ شیان کو بھولنے دے گا وہ بائل ایک تام پھیر سے بجا تھا اور اب کی بار اس نے ایریٹیٹ ہو کے پھر کال اٹھائی تھی کیا ہے ارے بوبو بہو کیا تم اپنی امی چان سے نراز ہو گیا یہ امی چان تھی جو کہ اس سے پتہ نہیں کیوں ہی بار بار بہو ہی بولے جا رہے تھیں امی چان پلیز میں آپ سے کوئی نراز نہیں ہوا ایم سوری مجھے لگا کوئی اور ہے تو میں کیا لگا شیان ہوگا ان کی تو بات ہی مت کریں آپ اور پلیز مجھے بہو مت بولا کریں میں آپ کا بیٹا ہوں نہ میں آپ کو امی چان کہتا ہوں ہاں لیکن تم اس کی بس ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہاں تو وہ شیان ہے نا وہ آ رہے ہیں انہوں نے آپ کو بھی بتا دیا ہاں تو اور کیا تم لوگ بس میرے گھار پر رکنے والے اور میں نے سوچ ہے میں تمہاری دعوت ہی کرنے والی ہوں امی چان اس کی کوئی ضرورت نہیں بس اس کی ضرورت ہے تم نے میرے لئے کتنا کچھ نہیں کیا تمہاری وجہ سے تو مجھے میرے گھار والے میرے میرا ہانتان ملا میں تمہاری بہت زیادہ شکر گزار ہوں بیٹا اور میں چاہتی ہوں کہ تم اور شایان دونوں آؤ آؤ کے نا